پرم پتہ پرماتمہ ساری شرشتی کے رچنہار کل مالک کبیر پرمیسور جی اپنی پیاری آتماؤں کو یہ تھرد کیان دینے کے لئے اس کال کے لوکم آتے ہیں وہ ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ تم یہاں کال کے جالبہ فسے ہوئے ہو جنم اور مرتو کے اس دیرگ روگ سے گرست ہو آپ اپنے لوک کو گھول چکے ہو جہاں سے تم آئے تھے اس کال بھگوان نے اس برم ارثات جوتی نرنجن اس کال نے آپ جی کو مسگائیڈ کیا ہوا ہے آپ کو دھوکے میں دے کر رکھا ہوا ہے آپ کو یہاں ایک جھوٹے لالچ میں فسا کر رکھا ہوا ہے اور آپ کے اوپر اس ترگنوں میں ہی مایا کا اسے پریسر ہے دباؤ ہے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ یہاں سے اپنا حردہ ہٹا سکو اس کے لئے پرماتما نے آکے ایک جڑی بتائی ہے اس کال کے دباؤ کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لئے پرمیشور کبیر جی نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے اس کو ہم صحیح ڈھنگ سے پالن کرتے ہوئے اسی ویدھی سے اپنی دھارمی کریاوں کو کرتے ہوئے ہم اس کال کے پریسر کو بھی دباؤ کو بھی ہٹا سکتے ہیں اور اپنے اس ستھان کو بھی پا سکتے ہیں جہاں ہم کبھی مرتے نہیں تھے یہاں پر ہماری زنم اور مرتو سب ہی کی ہے چاہے کوئی بھی ہے یہاں برماجی ہیں ویشنو جی، شیو جی یہ بھی زنمتے اور مرتے ہیں ان کو بھی یہی روگ لگا ہوا ہے زنم اور مرتو کا اور جب تک ہمارا زنم اور مرتو کا یہ سلسلہ یہ جنجٹ سماپت نہیں ہوگا ہم سکھی نہیں ہو سکتے پرماتوا کبیر جی نے آگے ہمیں سمجھانا چاہا ہے کہ یہاں کوئی پرانی سکھی نہیں ہے نردن یہ سوچتا ہے میرے پاس دھن ہو جاو ہے میں سکھی ہو جاؤں لیکن دھنی ویکتی کبھی سکھی نہیں ہو سکتا ویسے تو اس کال کے اکیش برمانڈ میں اس جوتی نردن برم بھگوان کے اکیش برمانڈ میں کہیں سکھ نام کی وستو نہیں ہے لیکن ہم یہ تھارت سکھ سے پریچت نہیں ہے اس لئے ہم نے اس جھوٹھے سکھ کو ہی سکھ مان لیا پرمیسور کبیر جی نے بتایا ہے کہ جھوٹھے سکھ کو سکھ کہے یہ مان رہا منمود یہ سکل چبی ناکال کا کچھ مکمیں کچھ گود نردن سوچتا ہے میں دنوان ہو جاؤں تب سکھی ہوں گا دنوان کو سپنے میں بھی سکھ نہیں ہوتا دنوان سوچتا ہے کہ یہ رازہ لوگ سکھی ہوں گے رازہ لوگ ان سے بھی مہا دکھی ہوتے ہیں ایک پریوار کا مکھیہ جس میں پانچ چھ سدس سے ہی ہوتے ہیں ان کی ویوستہ میں پالن پوسن میں ان کے گرمی سردی کے کپڑے بیاس آتی اسی ویستہ میں کتنا پریشان رہتا ہے کتنا بیوجی رہتا ہے وہ سکھی نہیں ہوتا اور ایک بہت بڑے اکسیتر کا مکھیہ رازہ جو ہے پردہ کا پتا ہوتا ہے رازہ کو سبھاوک ہوتا ہے کہ اس کی زنتہ دکھی نہ ہو کیونکہ زنتہ دکھی ہو کر کے پھر بدرو کر دیتی ہے اس کی ایک مجبوری ہوتی ہے زنتہ کو سکھ خوش رکھوں اس کو پوری سویدھائیں دوں تاکی وہ میرا برود نہ کر لے تو اس کارن سے رازہ سارا دن رات دکھی رہتا ہے کیونکہ ایک چھوٹے سے پریوار کا مکھیہ کتنا دکھی ہوتا ہے ان کی وستہ میں اور رازہ تو پھر بہت بڑے اکسیتر کا پربندک ہو گیا تو یہاں پرماتمہ کہتے ہیں رازہ یہ سوچتا ہے کہ سورگ کے دیوتا ہی سکھی ہوں گے سورگ کے دیوتا ہوں کو بھی کوئی سکھ نام کی چیز نہیں ہے جس کو وہ سکھ مانتے وہ سکھ نہیں کبھد ہے وہ کبھد کرتے ہیں جیسے سورگ میں چلے گئے سورگ میں کیا وستو ہے اچھے ناچ گینے ننگے ناچ سارے اُلٹے کرم اپنی کمائی تو یہاں سے پون کر کے لے گئے تھے وہاں بیٹھ کر ان کو برباد کر لیتے ہیں اور پھر آکر کے پسو یونی میں پکسی کی یونی میں یہاں پھر کشٹ اٹھاتے ہیں اب دیوتا لوگ سمجھتے ہیں اندر سکھی ہوگا اندر دیوتاؤں کا رازہ ہے لیکن اندر کے جیون سے آپ پریچت ہو جاؤ گے تو سوپنے میں بھی اندر کی گدھی راج کی آ پیچھا نہیں کرو گے کیونکہ اندر اپنے شاسن کال کو پورا کر کے جب مرتو کو پرابت ہوتا ہے وہ سیدھا گدھے کے شریر کو پرابت کرتا ہے گدھا بنتا ہے تو بتا اس کا کیا کریں گے اب اس سرگ کے راج نے بھی کہ چاٹیں گے اپنی جو پن تھے وہ تو راج کے کر کے وہاں بکواد کر کے کیونکہ راجہ بھی اندر بھی سرگ سکھی نہیں ہے ان پرانوں کے اندر دیکھئے گا اندر کے اوپر دیوتاؤں کے اوپر راستوں نے دعویٰ بول دیا اور راجہ بھی اندر بھی راج چھوڑ کے باگ گیا گدھی جا چھپیا کٹے گفاؤں میں دکھے کھاتا ہے یہاں سارے مار مار ہو رہی ہے اب اندر سوچتا ہے کہ برحم لوک میں گئے ہوئے سادھک وہ ہی سکھی ہوں گے برحم لوک ایک اونچ کوالٹی کا اونچ سطر کا ریشٹوڈینٹ ہے وہاں اور جیدہ بکواد ہیں ایکس میں مارکنڈے رسی تپسیا کر رہا تھا تپ کر رہا تھا اندر کو ایک چنتہ لگ جاتی ہے اندر کو ایک انسٹریکشن دی جاتی ہے سورگ کے راجہ کو کہ تیرے ساسن کالم ہیں یہ جی کسی نے اندر کی گدھی پرابت کرنے یوگ دھارمی کا نفتھان کر لیے تو تیرے کو بیچ سے ہی گدھی سے ونچت کر دیا جائے گا راج سے رہیت کر دیا جائے گا اس کے لیے اندر کیا کرتا ہے کہ کوئی ایسی سادنہ نہ کر لے اس کی سادنہ کو کھنڈ کرتا ہے کرواتا ہے اور یہ راجنیتی اتنی گھٹیا ہوتی ہے راج کو سرکشد رکھنے کے لیے راجہ نہ جانے کتنے گھٹیا سطر پر اتر جاتا ہے نہ جانے کتنے ظلم یا گھٹیا سطر کے کرم بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اتنی بودھی ملین ہو جاتی اندر یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی تیرے سگدھی کو پرابت کرنے یوگ تپسیہ انسٹھان نہ کر لے دھارمی کا انسٹھان نہ کر لے اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کھنڈت کراتا ہے شورگ سے اپنے لوگ سے جو اس کے انترگت عورتیں ہیں افسرائیں ہیں ان کو بھیج دیتا ہے اور وہ ان کی تپسیہوں کو کسی نہ کسی کارن سے کھنڈ کروائے نہیں تو وہ پھر وہاں ان کی پٹائی کرتا ہے پونی آتما ہوں ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے بینا گیان کے مان لیے یہاں کسی بہن بھائی نے خوب ڈٹھ کا بکتی کر لی اس تین لوگ کے بگوانہ کی اس سے کہاں گے سورگ لوگ میں سورگ لوگ میں پھر یہ بندس ایک راجہ باقی پر جا وہ اچھی آتما ہے وہاں دیو کہلاتی ہیں دیوی کہلاتی ہیں ان دیویوں کا پھر وہ راجہ میسیوج کرتا ہے سویم بھی بکواد کرتا ہے اور پھر اپنے ساسن کو شرکشت رکھنے کے لیے اس طرح ان کو دباؤ دے کر کے پریسر سے اور بھیجتا ہے کہ اس وکتی کا اس کے پاس جا گندہ کرم کر اور اس کے تف کو کھنڈ کروا نہیں تو تیرے کو یہاں سزا دوں گا ایسے دلوں اور جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ افسرائیں سکسس نہیں ہو پاؤں گی اپنی پتنی کو بھی اس دوس کرم کے لیے بھیج دیتا ہے راجے کو شرکشت رکھنے کے لیے یہ راج کی اتنی گندی چسک ہوتی ہے پرماتما کہتے ہیں آپ کو جب یہ گیان ہوگا ستگر ملے تو اچھا میٹ پد مل پدے سمانا کوئی سنت ملے گا تو یہاں سے ایسے گیان دے کر کے آپ کی بدھی کو ہٹا کر کے ست لوک میں جوڑے گا اور جہاں آسا تاباسا ہوئی من کر وچن سمریوس ہوئی اندر نے ایک افسرہ بھیجی مارکنڈے گسائیں رشی مارکنڈے گسائیں کی جوانا تپسیا کو بھنگ کرانے کے لیے اس اوروسی نے بہت سندر ہار سنگار کیا پورے سریر کے اوپر سندر شگندت لیپ کیا اور وہاں مارکنڈے ریسی جہاں بیٹھے تپ کر رہے تو اس کے سامنے ڈانس کرنے لگی اور اپنی سدھی سے وہاں ایک ایسا ماحول بنا جیا ایسا واتاورن بنا جیا بہت سندر نہ گرمی نہ ٹھنڈ شردی رہی بسند جیسا موسن بنا جیا اور وہاں ڈانس کرنے لگی دب مارکنڈے ریسی نے کوئی گتیوی دی نہیں کی اس کو آکرشت نہیں ہوا تو نیوستر ہوگی وا بالکل تو مارکنڈے ریسی نے کہا کہ اے بیٹی اے مائی اے بہن یہاں کس کارنائی اپنا عدیس سے بتا تب اروسی نے سرمندہ ہو کر کے کپڑے پہنے اور کہا کہ ہے مارکنڈے گسائیں آپ کی سمادی آپ کی دھان آپ کی سمادی کون سے لوک میں رہتی ہے میں نہیں سمجھ سکی میرے اس شروع کو دیکھ کر یہ بن خند میں جتنے بھی تپسوی تھے سبھی سبھی کا جوہن تب خند ہو گیا میرے دیکھنے ماتر سے اور آپ نے ایسی کہاں سمادھی لگا رکھی تھی سمادھی میں میڈیٹیشن میڈیٹیشن ہندی میں دھان کہتے ہیں کہ آپ کا دھان کہاں گیا ہوا تھا آنکھیں کھلی ہوئی تھی مارکنڈے ریسی نے کہا کہ آپ سے کوئی سندر ہو اس کو بھیج اور میری جہاں سمادھی تھی سمادھی کیا ہوتی ہے جیسے ایک دربین ہوتی ہے شکشم درسی وہ دربین کی رینج ہوتی ہے یہ بھگتی کی سکتی سے ہمارے انتہ کرن میں وہ ویوستیت ہو جاتی ہے جتنی بھگتی کرتے ہیں اتنی ہی ہماری سمادھی کی رینج بڑھتی چلی جاتی ہے تو سمادھی میں جیسے آنکھیں یہاں کھولو یا بند رکھیں دھان ہمارا کہیں اور پہنچ جاتا ہے جیسے ہم کہیں گئے ہوں کبھی دیکھا ہو کوئی ستھان ہم یہاں بیٹھے ہیں آنکھیں کھلی ہیں ہمارا دھان وہ پہنچ جاتا ہے اس گاؤں میں نگر میں رشتے داری میں اور ان مکانوں میں گھوم آتا ہے کہاں بیٹھا اوپر کے لوکوں کو یا دور دیش میں یہاں پر بھی وہ دیکھ سکتا ہے کون وقتی کہاں بیٹھا ہے اور ایسے یہاں بیٹھا اس کی آتما وہ سماجی بولتے ہیں وہاں پہنچ جاتی ہے تو اس نے بتایا کہ میری سماج میں جہاں میرا جھان گیا ہوا تھا جہاں میں ناچ دیکھ رہا تھا اب اُنہ اتما ایک کنشپٹ کو کلیر کرنے کے لئے بہت سی جو ہنا آپ کو گیان بتانے پڑیں گے بہت سی جو ہے پرمان دینے پڑیں گے اب سمادی کیسے لائی جا سکتی ہے سمادی کے لئے جیسے سمادی لگا کرتے نا بزن کرے اور کئی ورسوں تک بیٹھا رہا کئی گھنٹے بیٹھا رہتا ہے تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے شریر میں یہ کمل بنے ہوئے ہیں اور اتما ہٹ یوگ سے کرتے کرتے کوئی چینل اس کی پچھلی پون کمائی سے کوئی چینل آن ہو گیا یعنی کوئی شریر میں اندر شہی اس ٹی وی پر دیکھتا دیکھتا اندر گھنس جاتا ہے اور اس کمل میں یعنی جیسے گنیش جی کے کمل میں مول کمل میں پرویس ہو گیا اس کے لوگ میں سمادھی پہنچ گی ایٹومیٹکلی اور وہاں جو ہو رہے ہیں ناچ گانے کوئی بھی کریا کسی پرکار کا راز کا پاٹ کا سوستہ گن ہیں وہ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے جیسے اس لوگ میں چل رہا ہے ایسے وہ دیکھتا رہتا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہوتا تو یہاں بیٹھا ہے کتنے دیر ہوگی نہیں تو بیٹھ نہیں سکتا یا من ہم دیکھتے ہیں تین گھنٹے ہوتے ہیں اور تین گھنٹے کا پتا نہیں لگتا دیکھنیا نے یہ دی ان کے انکول ہوتا ہوا تو اسی پرکار اندر ایک فلم دیکھتے رہتے ہیں اور اس کارن سے یہ کافی ورسوں تک نیو بیٹھ کرتے اور اس بیٹھے رہنے سے ان کو تپ بن جس نے زیادہ سمادی میڈیٹیشن یعنی ہٹھیوں کیا تپ کیا تو اس کو اندر بنا دیا جاتا ہے سورگ کا راجہ بھی بن جاتا ہے عوم نام کا جاب ساتھ میں یہ ہٹھیوں کرنے والے پہلے برحم لوگ میں جاتے ہیں اور برحم لوگ کے بعد پھر یہ پرچوی پر رج پرابط کرتے ہیں اور اس کے بعد 84 لاک یونیوں میں دھکے کھاتے ہیں تو بارکنڈے رسی کہہ رہا کہ میری سمادی جہاں پر تھی ارثات میں جہاں ناچ گانے دیکھ رہا تھا بن لوگ میں وہاں ناچ نے والی افسراؤں کی تیرے جیسی تو وہاں سات سات نوک رانی تھی سیون ان کے پیر دونے والی تو میں تو ان کے ڈانس دیکھ رہا تھا اور تیرے تے کوئی سندر اور ہو اس نے بیج تو وہ کہتی ہے کہ میں اندر کی رانی میں ہی ہوں پٹ رانی اندر کی پٹ رانی میں ہی ہوں اور آپ ایک بار شورگ لوگ میں اندر لوگ میں چلو نہیں تو مجھے دعا گن کریں گے مجھے دھکا رہیں گے میری آپ ایک پار وہاں چلو میری بیجتی ہو جائے گی کہ تُو ہار کا آئے گی مارکنڈی ریسی نے کہا کہ اندر کی مرتو ہوگی تب تُو کیا کرے گی کتنے زبردست سادنا کی ہوگی کتنی لمبی آئیو پرابت کی کہتی ہے چودہ اندر وروں گی میں اور پھر مروں گی ایک اندر کا ساسن کال بہتر چطور یوگی سیونٹی ٹو یہ جو چطور یوگی کسے کہتے ہیں ستی یوگ تریتا دوا پر کل یوگ ان چاروں یوگوں کا جو پیریڈ ہے اس کو چطور یوگی کہتے یہ کتنا ہوتا ہے ترتالیس لاکھ بیس ہزار ورس ایک چطور یوگ ترتالیس لاکھ بیس ہزار ورس کا اور ایک اندر کا ساسن کال بہتر چطور یوگ بہتر اور وہ کہتی کہ میں ایسے ایسے جو بہتر چطور یوگ تک راج کریں گے یہ اندر تو مر جائے گا جو ورط مان میں ہے یہ تو گدھے کی یو نم جائے گا اس کے بعد دوسرا جس نے تف کر رکھا وہ ریزرو ہے اس کو پھر بٹھا دیا جائے گا ویٹنگ لیسٹ میں ہے وہ اندر کا سورگ کا راجہ اندر بن جائے گا اندر کی پت بھی پاوے گا پھر بہتر چونکڑی یوگ پورا کر کے وہ بھی مر جائے گا ایسے چودہ اندر مریں گے اپنا ساسنکال پورا کریں گے تب تک میں پرتیک اندر کے ساتھ اس سورگ میں آنند لیتی رہوں گی ان کی پتنی بنی رہوں گی اپنی اتما پرماتما نے اس بات کا اندر نے دیا ہے مارکنڈ ریسی کی کتھا کے مادم سے کہ مارکنڈ ریسی نے پوچھا کہ مجھے مجھے تُو اس سورگ لوگ میں کس لیے لے جاوا تھی اندر کے لوگ میں اندر کی پٹرانی نے کہا کہ میں اپنی عزت رکھنے کے لیے نہیں تو مجھے میری مزاگ کریں گے اور کہیں گے تُو ہار کے آگی میری بیجتی ہو جائے گی مارکنڈ ریسی نے پوچھا چودہ اندر کریں گی چودہ بھی مریں گے پھر کیا کریں گی یعنی مرچو تو تیری پھر بھی ہوگی پھر وہ کہنے لگی جتنے اندر میں بھوگوں گی وہ گدے بنیں گے اور میں گدھی بنوں گی اپنا یہ سورگ کا سمیں پورا کر کر تو مارکنڈ ریسی بولا پھر گدھی یہاں کہا عیضت کسی جب تو خود کہہ رہی تو اب جندہ جی گدھی کیونکہ چودہ خسم کرے گی اور پھر بھی عیضت کا ٹھیک لی دیکھ من کے کسی ایک خود کام ہے اور پھر بھی جددار کہل آتی چودہ خسم کرے گی چودہ اندر بھوگ گے گی اور پھر کہ بنے گی پھر گدھی آج بھی گدھی ہے تو بننے سے پہلے اتنے میں اندر آ گیا جو پتا لگیا کہ مارکنڈیری شی ٹس سے مس نہیں ہوا اندر نے آ کر کہ مہاراج بند نواز اندر کی گدھی پرابت کرو تم جی تے ہمارے مارکنڈیری نے کہا کہ اندر تو کیا کہتا ہے یہ اندر کی اندر کی گدھی بھی رکھی سے کام کی نہیں مجھے نہیں چاہیے تیرے اندر کا راج اور اس کو سمجھانے کی چی شی مارکنڈیری سی نے کہ اندر اب تجھے معلوم ہے کہ بہتر چونکڑی یگ پورا کر کے تیری مرتیو ہوگی تیرا ساسن کال پورا ہوگا اور اس کے بعد تیو گدھا بنے گا آجا میں تجھے ایک ایسا مارک بتاؤں گا ایسی بھکتی جوں گا تو امر ہو جائے گا تو پھر تیری مرتو نہیں ہوگی اب مارک 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 ڈیری نے کہا آجا تجھے برہم لوگ کی سادھنا بتا جوں اب مارک ڈیری سی جی کو برہم لوگ ہی سب سے بڑا لاشت دکھ تھا لیکن گیتہ جی نمبر آٹھ کے سولہ میں کہا ہے کہ برہم لوگ پرینت یہ سبھی لوگ پونرا ورتی میں ہے پونرا ورتی میں بار بار جنم مرتو ہوتی ہے اس کو مہا سورگ بھی بولتے ہیں برہم لوگ بھی بولتے ہیں برہم لوگ میں گئے پرانی بھی اپنے پونوں کو سماپت کر کے پونوں کے اکسین ہونے پر وہ پھر اس مرت لوگ میں آتے ہیں نرک میں بھی جاتے ہیں برہم لوگ میں گئے ہوئے پرانی وں کا سمیں بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہاں پر بھی اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ جس نے ادھک سادھنا کر رکھی ہے عوما کی یا گھون کی ہیں تو اس کا ساسنکال ایک برمہ کی مرتو تک بھی رہ جاتا ہے پرت کا نہیں بیسیس کا تو مارکنڈی ریسی نے یہی سوت رکھا تھا کہ وہاں جانے کے بعد چھتیس ہزار بار چھتیس ہزار بار اتپتی اور پرلے ہوتی ہے اس ایک برمانڈ کی چھتیس ہزار بار تب تک وہاں رہا جا سکتا ہے برہ لوگ میں لیکن مرتو پھر بھی ہوگی تو پرمیشور کبیر جی نے آ کر ہمیں یہ گیان دیا ہے کہ اس جنم مرتو کے روگ سے چھٹنے کے لئے آپ جی کو میرے دوارہ یعنی کبیر پرمیشور جی دوارہ بتائی گئی سادنا کا انوسرن اور اس کا پالن کرنا ہوگا پھر تمہاری مرتو کبھی نہیں ہوگی ست لوگ چلے جاؤ گے اپنی آتماؤ بیرما جی کی بھی مرتو ہوگی ویشنو جی کی بھی مرتو ہوگی اور شیو جی کی بھی مرتو ہوگی ان کا پتا ہے جوٹی نرندن کی ماتا ہے درگا یا شٹنگی پرکرتی دیوی اس کی بھی مرتو ہوگی جو ان کا پتا ہے کال اس کو برحم بولتے ہیں برحم جو 21 برمان کا سوامی ہے اس برحم کی بھی مرتو ہوگی اب یہاں تھوڑا سا کنشپٹ کلیر کرنا پڑے گا کیونکہ پویتر ہندو درم کے انویائی جو ہیں ہندو یہ برمہ بشم محیز کو عجر و عمر مانتے ہیں دنت کتھا کے آدھار پر لوک بید کے آدھار شریمد دیوی بھاگوات سچیتر موٹا ٹایپ کے وال ہندی گیتا پریس گورکپور شریمد دیوی بھاگوات سچیتر موٹا ٹایپ کے وال ہندی شم پاد کھنمان پرشاہ پودار چمیلال گو سوامی پرکاسک ایم مدرک گیتا پریس گورکپور گو بھاگو بھاگو کاری اللہ کل کتا کا سنسطان اس کے تیسے سکند میں ایک سو تیس پریس پریس پہ یہ ہے سنگ سپتھ دیوی بھاگوات تیس راش کند پریس 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 یہاں سے شروع کرتے ہیں بھاگوان وشنو جی اپنی مات درگا کی مہمہ کرتا ہے اور کہتا تم سد شروع ہو یہ سارا سنسار تمہیں سے ادباس ہو رہا ہے میں برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کر پاس ودمان ہیں ہمارا عویر بھاو بین زنم ترو بھاو مین مرچو ہوا کرتا ہمارا تو زنم اور مرچو عویر بھاو اور ترو بھاو ہوتا ہے ارثات ہم عویناسی نہیں ہیں کیول تم ہی نت ہو تم ہی عویناسی ہو جگت جننی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو پرکرتی بھی درگا کوئی کہتے ہیں اب یہاں دیکھئے گا بھگوان شنکر بولے دیوی یدھی مہبھاگ وشنوں تم ہی سے اتپن ہوئے ہیں پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برما بھی تمہارے ہی بالک ہوئے پھر میں تموگنی لیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہو ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو شیوے سمپون سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطر ہو اس سنسار کی شرشتی ستھی تھی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہیں انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم برما وشنو ام سنکر یعنی رج گن برما ست گن وشنو تم گن شیو جی سنکر نیم ام سنسار کاریے میں تد پر رہتے ہیں اب اس پویتر پران نے تیسرے سکند میں 123 پر یہ سپرش کر دیا کہ برما وشنو محیص یہ تینوں ناسوان ہیں اور درگا ان کی جنم دینے والی ہے ان کی ماتا ہے جننی ہے اور دوسرا یہ کنشف کلی تیسرا یہ ہو گیا کہ رج گن برما ہے ست گن وشن وشن گن شیف جی اور چوتھا کنشپ یہ کلیر ہوا کہ یہ کیول نیمیت کام کر سکتے ہیں نیمیت جیسا کرم آپ کا ہے ویسا ہی دے سکتے ہیں اس میں کوئی پریورتن نہیں کر سکتے ہیں جیسے ابھی تک ہم سنتے آئے ہیں کہ جیسے کرم کرے گا ویسا فل دے گا بھگوان تو یہ بھگوان تو بھرم تک بھی پربرم تک بھی ایک پورن بھرم نہ چھوڑ کر جتنے بھی یہ بھگوان ہے یہ کیول ورک ڈم دے سکتے ہیں جیسا کیا ویسا ہی فل ملے گا پن کے لیے الگ اکاؤنٹ ہے کھاتا ہے اور پاپ کا الگ سے تو دونوں بھوگنے پڑتے ہیں تو یہ سپسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے امتوں کیول وہی جو سیمیت ہماری پاورز ہیں اس پاورز کے حساب سے ہم سب کام کرتے ہیں ہم کسی میں کچھ چینج نہیں کر سکتے ہیں نیمیت کام کرتے ہیں اپنے آتمو جب تک یہ تتوہ گیان ہمیں پرابت بھرما بھشنو محیث کی وہ لوگ کہانیاں سنا کرتے تھے ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ادرو عمر یہ سرو سکتیمان یہ ستھی سہار اور شرشتی یہ ہی کرتے ہیں سکتے ہیں ان کی جیونی ہم خود پڑھنے یوگ ہوئے آپ کو پڑھا پروڈیکٹر کے مادم سے تو اب ہم یہ ڈڑے نہیں ڈھوئیں گے ہم یہ بھگوان جتنی سکتی رکھتے ہیں ہم اسے پریجیت ہوگے یہ بُرے نہیں بتائے جیسے گیتہ جی دائے نمبر دو سلوک نمبر چھالیس خورٹی سکس میں کہا کہ اردن ایک بہت بڑے جلاسے کی پرابتی کے اپرانت چھوٹے جلاسے میں جیسی آشتھا رہ جاتی ہے اسی پرکار اس پرماتم تتو کو جاننے کے اپرانت انے گیان میں تیری جیسی آشتھا رہ جائے گی تیری اتنی ہی آشتھا رہ جائی کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جیسے پہلے تالابوں کے اوپر جلاسے کے اوپر آشتھا تھا مانو جیون پھل پھل پھروٹ بہت ہوتے تھے نانا آہر کرنا کوئی سبجی بولیتے تھے تھوڑی بہت کچھ اپنا کھیتی کرتے تھے تو بھی ان تالابوں کا ہی سہی ہوگ دیا کرتے تھے ورسہ سمیں پر ہو جائے کرتی تھی ورسہ ہوتی رہتی کئی بار اکال بھی گر جاتے تھے تو جیسے چھوٹے تالاب میں جس پر آسریت ہے وہ وقتی ایک پریوار ایسے دس دس پانس پانس پریوار تالاب کے کنارے رہا کرتے تھے جون پھڑی ڈال ڈول گئے تو یہ بتانا چاہے کہ اس تالاب پر آسریت وقتی کس تالاب پر جس میں ایک ورس ورس نہ ہو تو اس کا پانی سوک جا اس میں جل نہیں رہے اور آسریت لوگ بھی جل کے ابھاؤ سے مہا کشت کو پراب ہو مرتو کو پراب ہو جاتے ہیں اور ان وقتیوں کو ایک بہت بڑی جھیل بہت بڑا جلہ سے پراب ہو جا جس کا جل دس ورس ورس نہ ہو تو بھی سمابت نہ ہو ہے تو کہتے ہیں پھر جتنی آس تھا اس میں ہو جائے گی جو بہت بڑا جل سہ میں اور پھر چھوٹے جل سہ میں جیسی آس تھا رہ جائے گی وہ چھوٹے جل سہ برا نہیں لیکن صوفی سینڈ نہیں وہ تو کام چلا ہو ہے برا نہیں جل تو اس میں بھی ہے اور بڑی میٹھا جل ہے لیکن وہ نشت ہونے کا ہے وہ سماپت ہو جائے گا اور ایک ورس ورس نہ ہوئی تو سب اس کے آسلت بھی مر جائیں گے تو کہنے کا بہو یہ ہے کہ بڑا جل ہ سے جب مل جائے گا تو چھوٹے آس تھا چھوٹا جل سے برا نہیں لیکن وہ آ رہا ہے کوئی نہیں پھر تھا کہ جو پھڑی وہاں جا ڈالیں گے اس کے آس پاس چھوٹا دس کلومیٹر بیس کلومیٹر پہ چھوٹا سو کلومیٹر پہ اپنی جان بچانی ہے تو ایسے ہی بتایا کہ جب پورن پرماتمہ کی کی مہیمہ سے پریچت ہونے کے بعد آپ جی کی آستھا ان برمہ بھی سنو محیص اور برم ایسے رہ جائے گی جیسے چھوٹے جلاشے میں رہ جاتی ہے چھوٹا جلاشے برا نہیں لگتا لیکن اس کی اوقات کا پتہ لائے گیا کہ یہ تک کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے یہ بھی سکھ ہے ورسانہ ہوتا ہے اور ہم بھی مریں کے ساتھ ہوں پھر کوئی دھر دوڑ کے چلا جاتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں اسی پرکار پنیات میں آپ جی کو اور ہم نے سبھی پہلے گیان نہیں تھا اور ہم انہی بگوانوں پر اسی جلاشہ پر آسری تھے اب ہمیں وہ جھیل مل گی وہ بڑا جلاشہ پرافت ہو گیا یعنی ست لوگ کا گیان ہو گیا تو وہاں چلنے کی وہاں پہنچنے کی تیاری کرنی چاہیے اس کے لیے کیا بتاتے ہیں پرماتما نے آ کے بتا ہے کہ اس کے کچھ پروسیجر ہے اس کو اپنائیے کچھ کریائیں ہیں وہ کی جیے پھر آپ وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں جانے کے بعد پھر کبھی کسی جوستو کا آبھاو آپ کو نہیں ہو گا اس کے لیے سب سے پہلے بتا ہے کہ ست گرو کی خوز کرو پنا اتما ہو ایسے تو گرو شبد پریابت ہے گرو گرو وہ ہوتا ہے جو کوئی مارک درسن کرتا ہے جیسے ویسے تو گرو جیسے کوئی عام وقتی ہے کوئی لکڑی کا گرو ہے کوئی لوئے کا گرو ہے کوئی مٹکے بنانے سکھا وہ گرو ہے کوئی آب حسن بنانے سکھاتا وہ گرو ہے کوئی اکثر گیان کراتے ہیں ٹیچر وہ گرو ہیں اور پرہرب میں ماتا پتا بھی گرو ہوتے ہیں بچے کو اٹھنا بیٹھنا کھلانا چلنا بولنا سکھاتے ہیں لیکن ہم جس گرو کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ادھاتمک گرو گرو ارت ٹیچر تو گرو شبد بہت ہوتا ہے یہ سمجھانے کے لیے گرو ادھیک ہو جانے کے کارن یہاں ست گرو سبد بنانا لکھنا پڑا اس کے ساتھ ست لگانا پڑا ست مانے سچا سچا گرو سد گرو تو سب سے پہلے ہم نے سد گرو کی خوز کرنی پڑے گی اور ست گرو شوئے جو سبد بتاوا ہے سد گرو سوئے ست نام بتاوا اور گرو کا چھکام نا آو سد گرو وہی ہے جو ست نام دیتا ہے یہ بہت شئے کبیر پنتھی بھی ست نام دیتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں ست نام ست نام جپ لو ایس ہے نہیں ست نام کوئی جاپ نہیں ہے کرنے کا ست نام کا رہت ہے سچے نام وہ سچا نام دو اکثر کا ہوتا ہے جس میں ایک اوم اکثر ہے اور ایک سانکیت ہے وہ یہ داس بتاؤگا اوپدیشی کو گیتا جیدہ نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں پورن پرماتما کی پرابتی کا ویدھان بتایا ہے اوم تت ست ایتی نردیش ہے برمن تیر ویدھ سمرت ہے برامنا تین ویدہ ویہیتا چپورا کہتے ہیں اس سچیدانند گھن برم کی پرابتی کا اس ست لوگ کو پرابت کرنے کا گیتا جیدہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر چار میں کہا کہ تتوہ درسی سنت کی پرابتی کے اپرانت اس الجی ہوئی گتھی کو تتوہ گیان روپی سستر سے کٹ کر اس کے پرس چاہت جہاں جانے کے بعد یہ پرانی پھر لوٹ کر سنسار میں کبھی نہیں آتا ارثات جنم مرتو کے اس دیر گروگ سے صدا کے لئے مکت ہو جاتا ہے اور جس پرمیشور نے سنسار روپی ورخص کی رچنا کی ارثات پورے سب برمندوں کی جس نے رچنا کی وہ کل مالک تو اس کی پانے کے لئے اس ست لوک میں جانے کے لئے اس پرمپد کو پرابط کرنے کے لئے کہ جہاں پھر جنم مرتو کبھی نہیں ہوتی اس کے لئے یہاں بتا ہے ستر میں جائے کے تئیس میں سلوک میں کہ اس سچیدہ نند گھن برم کا اس کی پرابطی کا کہ اوم تت ست یہ تین منطر کے جاب کا اور تین ودھی سے جاب کرنے کا نردیش ہے نردیش معنی فائنل فینسلہ اب جو صدگرنت بولنے والا برم کہہ رہا ہے کہ نردیش ہے یہ میرا آرڈر ہے نتھنگ ایلس تو اس میں اوم تو سیدھائی بول دیا برم کا ہے اور اس میں ایک تت تت جو یہ گپت ہے سانکیتی کی اداس بتائے گا تو اس دو کے مل جانے سے ست نام بنتا ہے تو یہاں بتایا ہے اور پھر ست سبد جس کو سار نام بھی کہتے ہیں تو یہاں اوم تت یہ دو مل کے ست نام بن جاتا ہے تت ہی سنکیتی ہے اور ست یہ سار نام کی طرف سنکیت ہے تو ایسے یہ تینوں منطروں کا عذاب تین ہی پرکار سے ہوتا ہے یہ داس آپ کو بتائے گا اور دین کو پرابت ہو چکا ہے ان کو بھی معلوم ہے تو یہاں کہتے ہیں گرو سوئ ست نام بتا وے اور اور گرو کوئی کام نہ آوے ان جو گرو ہیں وہ کے وال سنسار کی کریان کو ہی ہمیں سمجھا پاتے ہیں اور کے وال ایک روزی روٹی تک ہی سیمی تھم رہ جاتے ہیں جو گرو ہے ست گرو وہی ہے جو سچا نام بتا ہے اور ان گرو جو بھکتی مارک جو ان گرو ہیں نقلی ہیں جھوٹے گلت منتر دیتے ہیں گلت گیان رکھتے ہیں سمجھاتے ہیں تو وہ گرو ہمارے کام نہیں آوے اس لیے سدگرو سبد کا پریو کرنا پڑا تو سچا گرو تو پرماتمہ پانے کے لیے سچے گرو کی تلاش کرنی چاہیے پرماتمہ پورن برم سروششتی رچنہار کبیر دیو کبیر صاحب یہ اپنی پیاری آتموں کو اثارت گیان کرانے کے لیے سوہم ہی ست لوگ سے عمر لوگ سے چل کر آتے ہیں جہاں ان کا ند ستھان ہے اور یہاں آکر کے اس تتو گیان کو ہمیں بتاتے ہیں تو اس میں کیا بتاتے ہیں ایک سمیں پرماتمہ کبیر جی آج سے چھتسو ورس پہلے لگ بگ چھتسو ورس پہلے سن تیرہ سو اٹھانو سن پندرہ سو ٹھارہ تک ایک سو بیس ورس اس دراتل پر ایک جن سادھان کی بھومی کا کر کر ایک تتو درسی سنت کی بھومی کا کرتے ہوئے اور اپنے ایک تتو درسی سنت کی بھومی کا ایک اچھے سیس میں کیا گن ہونے چاہیے اور ایک اچھے بھگت میں کتنی آستھا ہو بھگوان میں اور کتنا وشواث ہو اور کیسی اس کی رہنی ہو کیسے اس کا جو دن چریہ ہو اس کا ایک پریکٹیکل روپ پرتے یوگ میں وہ کر جاتے ہیں ایک جن سادھان جیسی بھومی کا کرتے ہیں اپنے کرکملوں سے نروح کر کے اپنا گزارہ کرتے ہوئے بھگتی بھی کرتے ہوئے جزر آتے ہیں وہ تو دھرم دیتے ہیں کہ ایسی سادھان کرنے سے تم پار ہو گئے تو ایسی لیلہ وہ کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے اور ایک جلہہ کا کاریہ کرنے سے تانہ کپڑا بنیز کے کارن جلہہ کا کاریہ کرنے کے کارن وہ جلہہ کہلائے وہ پرماتمہ سیسری رائے تھے کسی ماں سے جنب نے لیا تھا کاسی سہر کاسی سہر جس کو بنارس بھی بولتے ہیں اس کاسی سہر کے اندر ایک لہر طارہ نام طلاب ہے آج بھی بدمان ہے اس میں تو اور زیادہ وہ اپنے یہ تھارت روپ میں تھا اس میں کمل کے پھول کھلے ہوئے تھے پرماتمہ ست لوگ سے آئے ایک سیسو روپ دارن کیا اور کمل کے پھول پر براجمان ہو گئے ان کے پرتکس درشتہ ایک اشتانند نام کے رشی ہیں اور نیرو نیمہ نام کے جلہ دمپتی ان کو اٹھا لے گیا پرماتمہ بالکروپ میں وہ نہیں سنتان تھے اور پرماتمہ کی پرورس کی لیلہ ایک جلہ کے گھر ہوئی پھر بڑے ہو کر کہ اسی جلہ کے کاریے کو کرنے لگے جس قارن سے جلہ کہلائے ہیں ان کے کوئی ماتا پتہ نہیں تو جب پرماتمہ یہاں آئے ہوئے تھے ایک سو بیس ورس تک رہے بڑے ہوئے جب پانچ ورس کی آئیوں میں ہی انہیں بڑے بڑے بدوانوں کے چھکے چھوڑا جئے تھے کسی کے پاس جواب نہیں تھا پرماتمہ پرسن کیا کرتے تھے کون برمہ کا پتہ ہے کون ویسنوں کی ماں اور سنکر کا دادا کون ہے مانڈلیس وردے بتا جس کے پاس بھی جاتے تھے کے برامن ہی رسی اتر دو وہ کہا کرتے تھے ان کے کوئی ماتا پتانیت آدرو آمر سرویش ور ہیں مہیش ور ہیں اور یہ ساری شرشتی کی یہی کرتا ہے یہی سرشتی کرتا یہی سرشتی کرتا یہ سہار کرتا لیکن پرمہ بتا کرتے تھے نہیں آپ گلد گیان دے رہے ہو تم اپنے سدگرانتھوں سے پریچیت نہیں ہو اس میں پرمہ کی پرمیش ور کبیر جی کی بارنی کو کسی نے بسواس نہیں کیا نہیں سمجھا اور وہی بارنی سسو ورس پہلے لکھی ہوئی آج آپ کے سمجھ اور بتا رہے ہیں اور ہمارے سدگرانتھ جن کو ہم سچے گرانتھ مانتے تھے جیسے پران پویتر اٹھارہ پران پویتر شریمت بھگو گیتا پویتر چاروں وید یہ اس پرمیش ور کبیر جی کا ہی گنگان کرتے اور برمہ ویشن ومہیش کی اتھارت جیونی سے پریچیت کرا رہے ہیں کہ ان کا جنم مرتو ہوتا ہے درگا ان کی مات جو تنرد ان کا پتا یہ کال روپی بھگوان برم تو پنیاتما و پرماتما جگہ جگہ جا کے ستسنگ کیا کرتے تھے اور یہی بیچار وقت کرتے تھے کہ پرماتما پانے کے لئے سب سے پہلے گرو جی کی آو سکتا ہے پہلے یہ ڈیفرنس بتاتے تھے کہ تم جن بھگوان کا جاب کرتے ہو بھگتی کرتے ہو وہ کیول تمہیں work done ہی دیتے ہیں جیسا تم کروگے ویسا ہی دیں گے جس میں اگر آپ کے بھاگ میں کوئی دکھ ہے اس میں کوئی پریورتن آپ کے بھرمہ بھی سنو محیث نہیں کر سکتے آپ کوئی پرسن کرتا تھا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہو کبیر جی کو کہا کرتے تھے پرمیشور کو کہ تم یہ کیسے بات کہ رہے ہو کہ بھرمہ بھی سنو محیث کچھ نہیں کر سکتے راجہ مور دھوج کے پوتر تامر دھوج کو آرے سے چروا کے جی ویت کر دیا تھا پرمہ آتما کہا کرتے تھے کہ تامر دھوج کو جی ویت کر دیا تھا لیکن ابھی من کو جی ویت نہیں کر سکے شری کر سکتے ابھی من سب درہ کا پوتر تھا سب درہ شری کر جی کی بہن تھی ابھی من شری کر جی کا بھانجا تھا اپنے بھانجے کو جی ویت نہیں کر سکا جب کی پانڈووں کا کل ناس ہو رہا تھا شری کر سن رو رہا تھا سارے پانڈو کا پری وار رہا تھا سب سدھا بھی ٹک کر مار رہی تھی اکلو تے پوتر کی مرکو کے اپرانت شری کر سن جی بھی کر سکے اب اس کا کارن کیا ہے پرماتما نے بتایا کہ شری کر سن جی اُرْف ویشنو جی برمہ جی شیو جی یہ کیول جیسا جس کا کرم ہے اتنا ہی دے سکتے ہیں ہاں اتنی اتنی پاؤرین میں ہے جیسے کسی کا سریل کٹ دیا یہ دوبارہ جوڑ سکتے ہیں جیسے تامر دوز کو آرے سے چروع کر دو فاڑ کروا دیا تھا مرکو کو پرابت ہو گیا تھا اس سریل کو پگوان شری کرسن جی نے پنے جوڑ دیا پھر جی وہ بھی اس کی آئیو بچی ہوئی تھی اس لئے سری کرسن جی نے اس کو جی کر دیا